یہ کیسی جگہ میں آگئے ہوں جناب آنا یہ کیا ہے یہ سیارہ ہے یہ ٹائم مشین ہے یہ اسپیس پر لے کے جائے گی یہ اسپیس سے واپس لے کے جائے گی یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے آج کے ولوگ میں ہو گئے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبد المالک فری اور آپ کو ایک نئے خوبصورت ولوگ میں خوش آمدی بھی موسیقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت میرے گھر پر بیٹری لیتھی ہیں اس نے 99% چارج اور میں کمپلیٹ بیٹری کو اپنے فون سے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کب چارج ہوئی ہے کب میرے گھر میں یوٹلائز ہوئی ہے گریٹ پر کہا جا رہا ہے انورٹر سے لائک سولر سے کہا سے آرہی ہے انرجی وہ کس میں جا رہی ہے 23.6 کلو وارٹ میرے گھر میں آج پروڈکشن ہوئی ہے میرے گھر پر اپ ایکس انورٹر لگا ہوا ہے اور اپ ایکس کی بیٹری لگی ہوئی ہے دونوں چیزیں اپ ایکس کی ہیں اس میں یہ کتنے آج میرے پروڈکشن یونٹ بنے ہوئے ہیں ڈیلی کنزپشن کتنی ہوئی ہے 3.3 اور 18.4 کلو وارٹ ہم نے وابڈا کو واپس ریٹن کیا ایک بیچ ہے جسے آپ کیا سکتے ہیں ایچ ایڈ ایوریتن بیٹری کا آپ ہی سے کنٹرول کر سکتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ 99% اس وقت میری بیٹری چارج ہے یہ ہے انورٹر کی صورت میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اپنا ایپ بھی ہے اپ ایکس سولر ایپ اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ بیٹری کی ڈیٹیلز مل رہی ہے ہنڈر پرسنٹ میری بیٹری چارج ہے یہاں پہ میری بیٹری کی ڈیٹیلز ہیں اور یہ وہاں پر آپ کا انورٹر جو ہے وہ وائی فائی سے کنیکٹی ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 8000 سائیکلز کا میرے گھر پہ لازٹ ٹائم جو بیٹری لگی ہے وہ سپتمبر کے سٹارٹ میں لگی ہے اب سپتمبر اور اکتوبر آلموست ڈیڑھ ماہ ہو چکے سٹل میری ابھی ایک سائیکل کاؤنٹ ہوئے ہماری بیٹری 8000 سائیکلز رکھتی ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے آپ نے اوپر سیلز دیکھے ہیں کیسے امپلانٹ ہو رہے تھے بیٹری کے اندر ہماری بیٹری کے اندر اس اکسورہ سن لگے ہیں ایچ اور ایوری ڈیٹیل میرے پاس ہے ہر سیل کے الگ الگ ڈیٹیل جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکسیم گرین ہے کسی کے اندر اگر 3.001% کا کوئی ڈیفرنس ہے تو وہ ریڈ ہوا ہے کوئی بلو ہوا ہے یہ بھی ایک چارجن اور ڈسچارجن کے دورمیان ہو رہا ہوتا ہے باقی اوورال ہماری آپ ڈیٹیل ساری بیٹری کی اپ میں دیکھ سکتے ہیں جناب اس وقت ہم لوگ اپیکس سولر کی فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں اور جناب عارف حسین بھائی سی ایو اپیکس سولر کے پاس اور ابھی ہم لوگ انشاءاللہ فیکٹری ویزٹ کر کے پھر تھوڑا سا پروڈک کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ ایسااللہ 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 یہ تو نہیں کھو رہا یہ یہ ہے ہم لوگ اس وقت ہے دعانتی ہی اندر کھینچ لیتا ہوتا ہے ہم اسپیس پہ ابھی اٹھنے لگے یہ چینیز کی یہ اسپیس کھا رہا ہے ہم لوگ کون چکے اسپیس پہ آجائیں علی بائی بھؤیڈت ہے علی بائی جیز نے یہ مسین کیا کہتا ہے جو کمارے ہیں وہ ایکلے ایکلے یہ پر کیا ہتا ہے جنا یہ ہمارا اسیمبلی دیارہ ہے اس ماہر پرسپلائر سے آجائیں یہ پر روڈیز سپلائے پرسپلائر سے آج ہیں جیلید سے ہم اسپیاریں وائی فائم آجائیوز Kommunikation PcBs Power Terminal جو بیسک ہمیں یہاں پر کمپرنٹس کر رہا ہے جو سیلز یا بی ایم ایس لگنے کے بعد نہیں لگ سکتے تو پہلے ہمیں یہاں پر اسیمبل کر رہے ہیں یہ تین بندوں کے ٹیم ہے یہاں پر اسیمبل کر رہی ہے پوری اسیمبلنگ ہی چاہتی ہے یہاں پر اسیمبلنگ چل رہی ہے جو وای فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے یہ وہ اس طرح کے سین سارے ہیں یہاں پر دکھاتا ہوں یہ کمپرنٹس لگے میں ہے جو موڈیول ہے بی ایم ایس کمیمکشن چپ ہے بی ایم ایس لگتا ہے کمیمکشن سب چیز سنگی سے آپ پر فیٹ ہوتے ہیں کھٹ ہونے کے بعد پھر آگے دکھتے ہیں یہ سٹیپ پر ہے ہماری پروڈکشن کا یہ سیفٹی کے لیے لگا رہے ہیں جی بالکل یہ انسلید شیٹ ہے کہ سیل کسی بھی بھی بجا سے یہ وارڈ جنہاں اکرانٹ سور سکرٹ نہ کر رہے ہیں یہ ہماری سیل Где اچھے اس پر پہلے تیسٹ ہوتے ہیں اپنے پہ TEST کرتے ہیں ہر سال کے علا جنگے والٹے جنگے کی اس کا سٹ وزننا ڈالیکن ڈال ہے اسو طرح یہ نمبر آف سال سال کا ایک موڈیول بنتا ہے جب آپ دیکھانے بنے باپر بیٹری مٹھنے ہیں آجہ اگر آپ پہ لگے والٹے پہلے سال کے لگنے کا بھی تیسٹ کنیا ہے جنگے والٹے جنگے والٹے جنگے والٹے جنگے والٹے شواح آرے ہیں اس طرح سے ہم ان کو سوٹ کر 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 کریں تاکہ سیم سیلز ہوں گے سیم ان کی ویلیوز ہوں گے تو سیم ٹائم پر ڈیسارج ہوں گے ان کی لائف اچھے جاتے ہیں اچھا جی یہاں پر یہ کوئی ہے آپ یہ دیکھیں یہ رو باڈیز میں نے جیسا آپ کو بتائیں تھے وہاں سے اسمبل ہوکے جو آرہی ہیں وہ یہاں پر آرہی ہیں سٹے پر اور اس کے اندر پر سیل لگ رہے ہیں یہاں پر سیل کے موڈیوز بننے میں اسے لکھنے میں یہ سیل کی موڈلیس کا بنایا کہ سوٹ ہونے کے بعد بنتے ہیں پیک کرنے کے بعد بڑاڈیس میں رکھتے ہیں پھر بڑیس میں آرکتے ہیں جب وہ اسے لگائی جاتی ہیں سیل کے پوئنٹس پر کھولیس میں ویڈ کرنے کے لئے اور سرکٹ بنائے کے لئے ضروری ہیں پھر یہ سرکٹ بنائے جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک بنویر پر آشتی ہے اس کے بعد یہ چینسی مشین ہے یہ ان کو پنچ کرتی ہے؟ یہ ان کو ویلڈ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اس پرگرم کے اقارڈنگے ہر پرگرم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ صحیح ایجزت ہوئے گا اگر ایجزت نہیں ہوگی صحیح ایجزت نہیں ہوگی صحیح ایجزت نہیں ہوگی تو یہ پرگرم کر سکتی گئی ان میں ان بیٹریز میں بھی وہ سپارکلنگ والا سسٹم کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں ایمی بلت سیف ہے اچھا سیف ہے بلس پروف ہے اور مینٹیننس فری ہے اچھا کس چیز کے بروف ہے بلس پروف ہے بلاس پروف ہے اچھا ہر رہے ہیں سیف پروف ہوتے ہیں تیسٹ کرے ہیں بلت سیف پروف نہیں ہے کہ جو پر میں سے پربیڈ ب کے جاتن ہے کس چیز نہیں ہوگی تو اس کو دوبارہ سے ڈی ویڈ کر رہے ہیں اذا کیا پروف ہوتے ہیں یہ سیف ہے یہاں پر NTC جو رہے ہیں NTC سیلٹس کا ویڈیٹا ورڈیٹا اور ان کے اوپر کیا تیمیرارہ ان کا دیٹا بی ایم ایسٹ کو پروائیڈ کرنا ہے یہ بھی ایم ایم ایسا ہے اچھا 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 یہ بھی ایم ایم ایسا ہے جو آپ کی بارڈی میں فیلتا ہے اس کے اوپر سارے جسے بیٹری کا ڈیٹا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور یہ پہ ہمیں اپلیکیشن کے طرح یا جو وائفہ موڈل لگا ہے اس کے ایسا کو ہمیں وائلہ ہے اس کا ایٹا دکھاتا ہے کہ بیٹری کسی نی شارج ہے اسے کتنا چارج کرنا ہے کسی نی دشارج ہے کسی نی دشارج کرنا ہے ایم 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 ایسا جاگہ ہے ساکتا ہے ساکتا ہے بیٹری کنی در آتا ہے ٹھیک ہوگا جانس کی ساری بیٹری ہے سب چیزیں ایک سیٹ ہونے کے بعد یہ آگا نہیں کرنا ہے آپ لوگ اس ایک باڈی کو بیٹری کہہ رہے ہیں جی ایک در کے لئے مثال کے طور پر اگر کوئی تین کمروں کا گھر ہے اس کے لئے کتنی بیٹری لگتی ہوں گی آپ کی لوڈ پر دیپیند کر دی ہے کے لئے ایک ایسی بہتری ہے ڈکول اٹھا تقول لڑکٹistes آپ کو اس کے لئے ایسی بہتری ہیں 5 خلوات کے بڑے units ہیں اس کے بعد جب یہ وائرنگ ہوکے آجاتے ہیں یہاں بہت سے ان Kilہرنسا اپنی طرح سچے لگتا ہیں اس کے بعد ان کو حل کر سچے جانا جب بھی بیٹری طرح کرے کیلے ہے تو یہ بہت سے یہ پہل کر رہے ہیں تو حل کر رہے ہیں تو کہ جنن نہیں ہے کیسے جانا کی جانا ہوں پہلے کرنے کے بعد جیسے کبھل جانا ہوا اور پہلے کریں جب وہ پہر لگتے ہیں رہا ہے یہ بتاہتے ہیں بیٹری کو ڈیسٹنگ ہو رہی ہے کہ سارے پروسس کے بعد کئی سے کوئی وائر کوئی کمپوینٹ کوئی چیزی باڈی سارت تو نہیں ہو رہی ہے اچھا ان سب سے بچنے کے لئے اس کو یہاں پر ہم ارت احسر کے ساتھ سیکھ کر دیں کہ کئی باڈی سارت تو نہیں ہے اگر ان پر شارت تو یہاں پر ریڈنگ آ جاتی ہے اور ہم اس کو بازمدی باڈی صورت کرتا ہے یہ بیٹری آپ سے چل کے آرہی ہے اور یہاں سے پھر واپس جا رہی ہے پھر یہاں سے پھر واپس جا رہی ہے یہاں سے ایک ایک لینے سے سارے دست پارٹیکل کچھ چھوٹے پارٹیکل کچھ چھوٹے پارٹیکل کچھ آج گئے یا کچھ گئے کچھ گئے کام کرنے کے دوران سب کو سک کر لی جاتا ہے اس کو اپنے کی لیتے ہیں کہ سارے دست پ见 جانمی کیوں کو زیادہ یا نہیں شکے سن باتر اور کو سچے ایک سای Booq بھی جاتا ہے ہم یہ باتریا ف & جیسی بتے ہیں اسےότεر ایک اسماد سے کی کچھ بھی مالگا ہوں ٹھیک ٹھیک ان چھنوں کو پاکودنے کے بعد اس کے پھر کر رہے ہی کی پھر ہی اس لگتا ہے کیا proprietary عمل ہے اس نے باتری ہے لسے پھر بند ہی ہے اس نے باتری ہے ہر Perdラیا کو لگ رہا ہے یہاں سے پھر پیلٹ بنے کے بعد ہمارے اجنگ ٹیسٹنگ کے اپر یہ بڑی والی بیٹریز یہاں پر بڑی ہیں نا یہ 5 کلو وٹ کی بیٹریز ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں اب ان کو جو ہے ایج کرنے ہیں ان کو ٹیسٹنگ کرنے ہیں یعنی جب بھی ہم پیکنگ سے پہلے اس کو لاس دفعہ ایک دفعہ چارج اور ڈیسٹارج کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوران کو یہ مسئلہ تو نہیں آرہا اگرچہ کسی بھی ویسے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اس کو پاپس سے فیکٹری میں لانا کے اس کو چیک کریں کیوں آرہا ہے مصلاح پھر اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کتنی 5 کلو وٹ کی ہے اسے سیٹ ہے 5 کلو وٹ کا؟ نہیں سنگل یونٹ 5 کلو وٹ کا جب یہ اپنے پرکشن میں دیکھا وہ 2.6 کلو وٹ کا ہے اور یہ ساری بیٹریز پڑی ہیں؟ یہ ساری پیکٹ بیٹریز ہیں ریڈی ٹو گو یہ پیکٹ بیٹریز ہیں یہ پیکٹ بیٹریز ہیں ریڈی ٹو گو یہ پیکٹ بیٹریز ہیں ریڈی ٹو گو کچھ کی یہاں پیکنگ سلوی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیکنگ پڑی رہا ہے جب ایجنگ پیسٹ ہو جاتا ہے بیٹری فائنل ہو جاتی ہے انجینرین کی طرف سے کہ سر اب بلکل ہوکے ہے آپ اس کو آپ لے جا سکتے ہیں تو یہ باہر آتی ہیں بھی کلیننگ ہوتی ہے اس کے بعد بھی پیکٹ ہوتی ہیں یہ ہے ایجنگ روم ایچنگ مشینز جلگیں مہینہیں کیا بیٹری فائنل کرنے ہو بیٹری کو چارج کرتے ہیں اس کو فارغ کیا جا رہا ہے یہ بیٹری کو پہلے پہلے موجود ہیں کیونکہ پہلے پہلے مہمد کرنے ہو پہلے موجود ہیں پہلے 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 رسکارج کرتے ہیں پھر ایک پہلے رسکارج کرتے ہیں اس کے بعد وہ بہتی ہے ایک نوربل سوال وہ کہتا ہے نہ ہی یا ماسومانہ سوال جب ڈسچارج کرتے ہیں اس بجلی کا کیا کرتے ہیں آپ وہ ریٹن تو گریڈ ہو جاتی ہے اچھا تو جناب اپیکس سولر کے اندر یہاں پر کیا سپیشل کیا ہے آپ کی بیٹریز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپیکس لیتھیم بیٹری کا یہ پاکستان کے اندر ہمارا فرسٹ پلانٹ تھا سب سے پہلے پروڈکشن لائن پاکستان کے اندر ہم خود لے گیا لیتھیم بیٹری کے حوالے سے اس سے پہلے لیتھیم بیٹری کا پلانٹ اس لیول تک پاکستان میں نہیں تھا تقریبا پورے پاکستان سے لوگ امپورٹ کر رہے تو اور امپورٹ کی بیٹری پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی تھی تو اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ آفٹر سیل سرویس ہم اس ٹیم کسٹمر کو سب سے اچھی دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میڈ ان پاکستان ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم نے تین سو کے قریب قریب ہمارے پاس ڈیلر نیٹورک بن چکے اور ہر ڈیلر کو ہم نے آفٹر سیل سرویس کے لیے سرویس سنٹر وہاں پہ بنا کے دیئے ہوئے ہیں اس وجہ سے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تو ہمارے پاس آفٹر سیل سرویس کا سب سے بڑا جو امپورٹ کے ایٹم کے اوپر عمومن آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک دفعہ پروڈکٹ سیل تو ہو جاتا ہے لیکن جب اس میں کمپلین آتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سرویس نہیں ہوتی یا اس کے پارس کا ایشو بن رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز دوبارہ چائنہ نہ جا سکتی ہے نہ ایک ایک پیس کے اوپر آپ وہاں سے کوئی میٹریل وغیرہ مگوا سکتے ہیں اس کو سرویس دینے کے لیے تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک مکمل سسٹم نہ صرف ہم اسمبلنگ کر رہے ہیں بلکہ آفٹر سیل سرویس کو بھی بہت پہتر انداز سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جب اداز تو یہاں پر آپ کے برانچز کتنی ہیں پاکستان کے لیے ٹوٹل جو ہم خود اپریٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً پندرہ سے بیس برانچز ہماری اپنی ہیں کراچی سے جیسے کراچی ہو گیا سکھر ہو گیا لیرگازی خان میں ہے ملتان میں ہے لہور میں ہے تو گجرات میں ہے راولپنڈی میں پشاور بنو یہ مین برانچز ہمارے خود اب وہاں پہ ویئر ہاؤسز بھی ہیں ہمارے اور مین آوٹلٹ بھی ہمارے فیکٹری کے بنے ہوئے اس کے علاوہ ڈیلر نیٹ ورک کے اوپر ہم کام کریں زیادہ 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 تو ہر سٹی کے اندر یہ جیسے میں نے مین سٹی کے نام لی ہیں تو ہر سٹی کے اندر تیس سے چالیس ڈیلر مزید اٹائج ہیں تو آپ کی برانچ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو بلکل 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 کر سکتے ہیں بہت شکریہ خوش ہوئی آپ سے ملکے رضاک اللہ حافظ تو اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اپ ایکس سولر کے شوروم پر جہاں پر آپ کو یہ تمام طرح کی بیٹریز بھی لکھائی جاتی ہیں اور اگر آپ نے سولر سسٹم لگانا ہو تو بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور خاص صور پر ان کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سکس یئرز کی ویرنٹی دیتے ہیں مطلب اگر چھ سالوں میں آپ کی بیٹری میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو یہ آپ کو چینج کر کے دے دیں گے اور اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے کوئی غلط ہینڈلنگ ہوئی ہے تو بھی آپ کو سرویس فری کر کے دیں گے تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں ان کی اور یہ میڈین پاکستان ہے یہیں پر اسیمبل ہو رہی ہے بیٹری تو آپ ضرور اگر سولر سسٹم لینے جا رہے ہیں سولر سسٹم لینا چاہتے ہیں تو اپکس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بار آپ یہاں پر مکمل سسٹم سیل کرتے ہیں اگر میں اپنے گھر پر اس سسٹم لگانا چاہتا ہوں اور اپکس کا پورا سسٹم لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہو ہم یہاں پر آپ کو اپکس کے سولر پینلز لیتھیم بیٹریز اور انورٹرز پروائیڈ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس بیٹریز کی کافی بڑی رہی جائے انورٹرز کی کافی اچھی رینج ہے اس کے ساتھ ہمارے پیکس کے سولر پینلز ہیں یہ آپ کو پان سو نبے وارٹ کے اندر بائی فیشل کے اندر بنتے ہیں بیٹریز پہ آجاتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک پاور بینک موجود ہے جو کہ آپ کے ایک گھر کو اس میں آپ کا ایک 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 بارگر کا جو اتھار ہوتا ہے اس کو ساری رات بیکپ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ ایک ہی بیٹری کافی ہے اس کےять جانے ۔ فاشدہ ذہنے بیٹری ۔ اہم نشی ہاتھ ہیںaku جانے گاں گا ہے followed ۔ اپ ہمارے پاس میں eclipse ۔ آپ اسے مثاملہ ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہے کہ اس پر ایپ مشین ، ۔ ک реш دے مالک ہے ایپ چردمی accusedにはbay nearby خمال جاتے ہیں۔ bane ۔ اہم میں بیٹری آئیو کو فٹی د Lanc Deux بھی اند lob Exactly. گھڑ ٹھوٹ ایپ مالک ہے اور نشی خمال جانے گا کہ غرور چند گوہ بچند ہزار اس میں یہ ہے کہ melhor ہے اس پیوے کے پیasser ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹین کلو وارٹ میں ہمارے پاس آن گریڈ انورٹر ہے وہ ٹی وی سپورٹ کرتا ہے اس کی بھی فائی ویرز کی ریپلیسپر گورانٹی ہے اس کی بھی فائی ویرز کی ریپلیسپر گورانٹی ہے